مومنی مومنات مارمین تمام علماء تمام شہدہ اپنے تمام مارمین کو پڑھکے برشت ہوں رسات سے تجافر گروہ بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی 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 عزیزان مطلب ماہِ رمضان چھٹا روزہ اور خدامت مطالقی بالگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ ہمیں توفیق دی بہرحال درس کیونکہ دن میں ہے تو آپ کا روزہ بھی ہے جاہر ہے آپ نے افتار بھی نہیں کی رہی ہے تو تھوڑا سا سخت ہوگا درس عام دن کی نطبت کیونکہ انسان جب کچھ کھایا بہتا ہے تو آسانی ہوتی ہے لیکن بہرحال ابھی بہت سارے لوگ اپنی میندیں چھوڑ کے پہنچے نہیں ہیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی سلامتی کیلئے ایک دوہ سلوات رہی دیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد علیہ پروردگار نے ماہِ رمضان کی جو فضیلتیں بیان کی ان میں سے ایک فضیلت رمضان کی یہ بھی ہے کہ جو ماہِ رمضان کا روزہ رکھے گا وہ قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچا رہے گا امان میں رہے گا خوبظہر ہے قیامت جو ہے وہ کیا ہے اور وہاں پر کیا ہوگا تو کوشش کریں کہ آج ہم تھوڑی سی گفتو کریں اس پر مولاِ کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ خودبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تم لوگوں کو تمہیں رحم کرے تم پر تم لوگوں کو معاف کرے اپنے آخرت کے سفر کے لئے امادہ رہو کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایک صدا دی جائے گی ایک آواز دی جائے گی کال ہوگی علمہ بیان کرتے ہیں جیسے انسان کسی ٹرین سٹیشن پہ بیٹھا ہو یا پھر ائرپورٹ پہ ہو تو وہاں پہ کال دی جاتی ہے کہ اتنے بجے آپ کی فلائٹ فلانے گیٹ پہ ریڈی ہے پورڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے تو آپ سب جو ہے وہ اس طرف رجوع کریں اپنے گیٹ کی طرف جائیں خب یہ بھی کال ایسی ہوگی کہ جب کال کی جائے گی قیامت والے دن تو صدا دی جائے گی کہ لوگ اٹھیں اور لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے پھر لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہاں پر پھر ہر سٹیشن پر سوال جواب ہے کہیں نماز کا ہوگا کہیں اس کا ہوگا اس پورے چیز کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے انسان کے پاس جو آخرت میں ہوگا جو اس نے سیف کیا ہوگا وہی اس کا ذخیرہ ہوگا دنیا میں جو ہم سیف کرتے ہیں وہ دنیا کا ہے لیکن اس دنیا میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کے لیے ہم سیف کر سکتے ہیں امام اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہوگی جو سٹیشن ہوگا جہاں پہ ہمیں روکا جائے گا وہ جگہ آرام دے جگہ نہیں ہے وہ بہت خطرناک ہولناک درسناک خوف والی ہورر ہے ہورر سی مراد کہ کیونکہ انسان کے پاس اگر کچھ نہیں ہوگا تو وہاں بہت پریشانی ہوگی اور اس کو جو وحشت ہے جسے آپ فیر کہہ لیں جو اس دن کا ہے وہ کیونکہ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں قرآن لیکن ہم اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح میں اپنی بات کر رہا ہوں گی مجھے پڑھنا چاہیے قرآن کی آیتوں کو انٹریکٹ کرنا چاہیے کہ میں محسوس نہیں کرتا تھوڑا سا کوشش کریں کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ گروپس کی صورت میں پروردگار کی طرف ہوں گے اور اس وقت جو ہے وہ زمین ایسے جیسے زلزلہ ہوگا لرز رہی ہوگی اور اس وقت کسی کو کسی کا یاد نہیں رہے گا کہ کون ہے خب اس کی ایک زمین ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں شاید کبھی محسوس نہ کیو لیکن کچھ نہ ہو سکتا ہے کبھی کیو یعنی مثلا کبھی جو ہے وہ ارث کو ایک آ جائے یا کبھی کسی جگہ پر انسان پھز جائے یا جہاں پہ وار ہو رہی ہوتی ہے یا کہیں کچھ حادثات ہو جاتے ہیں وہاں پر انسان جیسے ایک حاجی کے بارے حج کے بارے میں ایک زمینے میں حج میں آگ لگ گئی منہ کے اندر اور لوگ بھاگے تو وہ کہتا ہے کہ میں میرے ساتھ سامان تھا میری ماں تھی میری وائف تھی لیکن کچھ دیر میں مجھے جگہ اتنی تھی میں نے سامان پھیک دیا اپنا پھر کچھ دیر بعد دیکھا میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا پھر تھوڑی دیر میں دیکھا کہ میں پہاڑی پر چڑھ گیا اپنی جان بچانے کے لیے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ میری وائف کہاں یعنی اتنا ہولناک کے انسان سب بھول گیا خب قیامت یہی ہے ایکشلی جو مولا ہے مبتاکیان نیر مناجاتے امیر المومنین میں بھی فرماتے ہیں کہ اس دن تمہاری ماں اور بہن کا جو گریہ ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والا یعنی کیسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر سب آپ سب بھول جائیں گے اصلا باپ اولاد کو نہیں پہچانے گی اولاد باپ کو نہیں پہچانے گی باپ بچے کو یعنی ایسا دن ہوگا اور اس وقت انسان کیسے بچے گا اگر اس کے پاس کچھ ہوا تو وہ بچ جائے گا بہرحال خدوہ جو ہے وہ تولانی ہے حتی مولا اے گائنات میں کیونکہ روزے کی حالات ہے تو میں آپ کو پریجی کروں کیونکہ بہرحال روزے کے احکام میں سے ایک احکام یہ بھی ہے کہ اگر آپ حدیث روایات جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہ ہو تو آپ کا روزہ جائے کے حدیث و روایات ہمارے پاس آئی ہیں بعض اوقات تو سکتا ہے لفظ اوپر نیچے ہو تو ہمیں مفہوم بیان کرنا پڑتا ہے اور ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے ہم بیان کر رہے ہیں حتی اتنا خوف ہوگا کہ جو پریگنٹ وومنڈ ہوگی وہ اپنے بچے کو بھی گرا دے گی یعنی خوف کا عالم ایسا ہوگی سب خوف کے عالم میں اس وحشتناک عالم میں جو ہے وہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بچائیں گی اور قرآن کی آیات ہیں کہ جب جو ہے وہ یہ ساری سورہ عبض کی آیت ہے میں اس کی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ ہم قرآن سے دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ اس چیز کو کیسے بیان کر رہا ہے سورہ عبض کی جو ہے وہ تقریباً آیت نمبر تھرٹی تھری تھرٹی فور تھرٹی فائف فائزہ جاعت ساخت یعنی وہ جب کان کے پردوں کو پھارنے والی قیامت کی آواز آئے گی یعنی اور جس دن انسان اپنے بھائی سے بھی فرار کرے گا قرآن کی آیت ہے کوئی سٹوری نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ بولیں یوم یفر المرء من اخی انسان اپنے بھائی سے بھی فرار کرے گا و امی ہی و ابھی اور اپنے ماں باپ سے بھی فرار کرے گا و صاحب تحی و بنی اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھی فرار کرے گا اس دن ہر آدمی کو ایک خاص فکر ہوگی یہ وہ دن ہوگا یہ قرآن ہے اس دن مطلب ہم قرآن کو اپنے بدن میں شامل کریں قرآن ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے یہ قرآن نے نہیں کہا کہ یہ اس زمانے کی لوگوں کے لئے قرآن تا قیامت کے لوگوں کے لئے یہ قرآن ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا اور مگر کچھ چہرے ہوں گے وجوہ ہوئی یوم ایزم مصفرہ ہاں کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے زاہقہ تم مصطب شرہ اور مسکراتے ہوئے اور کھلے ہوئے ہوں گے جہاں قرآن ڈرارہا ہے وہاں قرآن بشارت بھی دے رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف ڈرارہا ہے کہ ایسا ہوگا نہ قرآن دونوں دے رہا ہے کہ ایسے بھی ہوں گے اس دن میں یہ بھی ہوگا لیکن کچھ ہوں گے اور کچھ چہرے کیسے ہوں گے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے یعنی ڈسٹ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور یہ وہ ہوں گے کہ جن پر زلت چھائے بھی ہوگی خب خدا نہ کرے کہ ہم ہماری جو ہے وہ جگر میں جو اس طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے قرآن پڑے ماہ رمضان ہے ویسے بھی اور ان چیزوں کو دیکھیں روایات جو ہیں وہ اسی طرف بیان کرتی ہیں کہ قیامت کا جو منظر ہوگا وہ بہت تترناک ہوگا اور روایات جو ہے وہ تفسیر علی ابن ابراہیم کے اندر جو آئی ہے اس کے اندر ہوگا کہ اس دن انسان جو کھڑاوا ہوگا سوال جواب کے لئے تو اس کے بدن سے اتنا ارک نکلے گا اتنا پسینہ اتنا پانی نکلے گا کہ وہ اس سے پریشان ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ خدا جلدی میرا حساب کتاب کر جلدی کر چاہے جہنم میں جانا ہے چاہے جنت میں جلدی کر نہیں برداشت ہو رہا اور یہ امید رکھے گا کہ شاید جو اس سے اگلی جگہ ہوگی اس سے بہتر ہوگی تو اسی طرح بہرحال ندہ آئے گی اور بہت سارے لوگوں کے الگ ہو جائے گی روایت مفصل ہے کچھ جگہوں پر جہاں پر شدید انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوگا وہاں پر روزے آ کر اس کی بھوک اور پیاس کو بچائیں گے جو انسان نے روزے رکھے ہوں گے اس حالت میں وہ روزے رب روزے کیسے آئیں گے روزے کوئی مخلوق ہیں روزہ جو ہے وہ کوئی باڈی ہے اجزان محترم قیامت میں تجسسوں میں عمال ہوگا تجسسوں کے جسم جسم یعنی یہ جو باڈی ہے بسکلی یہ جسم ہے اس کو سپیس چاہیے اس کو ایک جگہ چاہیے بیٹنے کے لئے اگر اب یہ کچھ میں بناتا ہوں کوئی بھی چیز کھانے پینے کی یا کوئی بھی تو ایک ایک باڈی ہے وہ نظر آتی ہے میں جو بھی عمل کر رہا ہوں قیامت میں وہ عمل ایک باڈی بن کر آ جائے گا اور اس کے لئے قرآن کی جو آیات ہیں وہ اس طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے سورہ عالمران کی آیت نمبر تیس جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پروردگار کس طرح جو ہے آیت آگے بھی پڑھتی ہے اس دن کو یاد کرو کہ جب نفس اپنے نیک آمال کو بھی ظاہر کرے گا اور بد آمال کو بھی ظاہر کرے گا یعنی تفسیر میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جو عمل ہوگا آپ کا وہ ایک سولٹ فارم میں آ جائے گا تو قیامت میں جہاں پر انسان مشکل کے اندر پریشانی میں بھوک اور بیاس میں ہوگا وہاں یہ روزہ آ کر بچائے گا روزہ آ کر بچائے گا اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں انسان کے کہ انسان کو مختلف مقام پہ جو نماز ہے جیسے رجب میں ہم پڑھتے ہیں لیالت الرغائب کی جو نماز ہے وہ ایک خوبصورت حسین چہرہ آ کے ہمیں کبر میں بچائے گا اسی طرح ہر عمل جو ہے اگر اچھا ہوگا تو بھی بچائے گا اور برا ہوگا تو بھی ظاہر ہو جائے گا تو ابھی ہم جو کچھ کرتے ہیں اس زندگی میں وہ بیسیکلی کیا ہے وہ کسی اور ایک سٹیٹ میں سیف ہو رہا ہے جیسے آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں دوسرے ملک میں کہیں آپ ٹریول پہ جا رہے ہیں یا کریڈٹ کارڈ میں آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کر اس کو کیش کروں گا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن آپ سبمنٹ کرتے ہیں اور وہاں وہ کیش سولیڈ فارم میں آپ ایٹی ایم سے نکال سکتے ہیں آپ چیزیں خریش سکتے ہیں یعنی وہ ایک سولیڈ فارم میں وہ لیکوٹ منی کیش آپ کر رہے ہوتے ہیں خوب قیامت جو ہے عالم برزخ جو ہے وہ ایسے ہی ہے میں جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ ادھر کنوٹ ہو رہا ہے آگے میں نے کوئی اچھا عمل کیا رستے میں پتھر پڑھا تھا اس کو میں نے اٹھا دیا کسی کے لئے کسی کو نقصان نہ ہو یہ نیکی وہاں جلی جائے گی اور ایک خوبصورت شکل بن جائے گی یہیں برہ میں نے اگر کسی کو نقصان دیا کسی کو کچھ غلط جملہ کہہ دیا یہ وہاں شفٹ ہو جائے گی یہ سیئیات میں یہ گناہ میں یہ ایک الگ چیز بن جائے گی اب یہی ہے کہ اب میں دن میں کتنی نیکیاں بناتا ہوں اور کتنی نیکیاں توڑ دیتا ہوں یہی ہے انسان یہی کر رہا ہے صبح سے شام اس کی جنگ یہی ہے لیکن خدا کتنا رحمان ہے خدا کہتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو توبہ کرو تو نہ صرف میں تمہاری جو بری چیزیں بنیویں ہیں میں ان کو ختم کر دوں گا بلکہ ان کو نیکیوں میں تمتیل کر دوں گا یعنی سیئیات کو حسانات میں بدل دیں گی پروردگار ہے اور کوئی نہیں کر سکتا کہ جو غلطی ہوئی ہے ایک تو چلے مجھے معاف ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ وہ غلطی جو گناہ غلط ہوا وہ نیکی میں بدل جائے ماہ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ انسان قرآن کے جتنے حروف پڑھتا ہے حروف ہر حروف پہ ٹین حسانات ہیں دس حسانات ہیں یعنی الف لام مین الف پہ دس لام پہ دس مین پہ دس یہ دس حسانات ہیں اب آپ بولیں یہ خب ہمیں یہاں نظر نہیں آتے خب بہت ساری چیزیں یہاں کے لئے ہیں ہی نہیں وہاں کے لئے ہیں یہ وہاں پر آپ کو ملیں گے یقیناً دیکھیں خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم ایک آیت پڑھو میں تمہیں قرآن کا ثواب دوں گا ابھی انسان سوچتا ہے کہ یہ یہ کیسے ہے میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں بڑا اچھا اس کا لکھا ہوا ایک فارسی میں آرٹیکل تھا وہ لڑکا انسان بندہ کہتا ہے کہ یہ ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھو پورے قرآن کا ثواب پھر رمضان میں ایک آہت پڑھو پورے قرآن کا ثواب ایک خروف کرو تو کہتا ہے یہ لوجیکل چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کہتا ہے میں چھوڑا تھا تھا میں اپنی گلی میں محلے کی بچوں کو ہر روز کسی کبھی کسی کا سر پھال کے آ جاتی تھا کبھی کسی کو مار کے آ جاتی تھا کوئی نہ کوئی شرارتی جو ہے میں کرتا رہے تھا تو ایک دن میرے چچا میرے پاس آئے یہ تم سارا دن کیا کرتے ہو میں تمہیں کچھ چیزیں دیتا ہوں یہ بیچو بیٹھ کے تم فارق ہوتے ہو تو انہوں نے مجھے کچھ بسکٹ مجھے دیئے کہ تم ان کو بیچو جو پیسے سے آئے کچھ پروفٹ اپنے پاس رکھنے میرے کا اتنے کا ہے مجھے باب جی جنو اس نے اللہ ٹھیک ہے اب یہ بسکٹ لے کے صبح سے دوپیر تک بیٹھا ہو خود بھی بوکھ لگ رہی مجھے اب میں کھا بھی نہیں سکتا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں لیکن اب میں اس کو بیچوں سارا دن گزر گیا مجھے تو میں دیکھتا رہا کہ اب ان کو کھاؤں کیسے اور کچھ بھی نہیں کیا تو میں نے دیکھا میرے والد آئے ان کو بھائی کیا کیا سارا دن تو میں نے کہا بھائی میں نے دو طوان کی بسکٹ خریدے اور پانچ طوان کی بیچے تو کہلے گا اچھا تو مجھے بھی دے دو کوئی تو کہتا وہ سب سے جو اچھا بسکٹ تھا وہ میں نے اببہ کو میں نے اللہ بھی یہ لے لیں آپ انہوں نے یوں دیکھا انہوں نے مجھے دس تو مان دی اور پھر میں پیسے دیکھا کہ میرے پاس کھلے پیسے نہیں آپ کو دینے کے لیے تو کہلے نے مسئلہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کیپ دے چینج تو کہلے نے رکھ لو اب بعد میں حساب کریں گے کہتا رکھ دیا کہلے تھوڑی دیر بار جا کے جہاں انہوں نے بسکٹ رکھے تھے اٹھا کے میں نہیں کھائے وہاں سے کہتا دن گزر گیا ٹائم گزر گیا میں خود باپ بن گیا مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے والد جانتے تھے کہ بسکٹ کی قیمت کیا ہے اور یہ کتنے کا پکے گا حتی انہوں ہی نے چچا کو یہ پیسے دیئے تھے بسکٹ کے اس کو مسروف کروں کیوں تاکہ میں کسی کام میں لگوں حالانکہ نہ ان کا کوئی فائدہ تھا نہ اس میں ان کو کچھ اور آتا ان کو سب پتا تھا لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں مسروف رہوں آج میں پڑا ہوگی ہوں آج میرے بچے میرے ساتھ آتے ہیں مجھتے ہیں تو مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے کہتا ہے اصل میں خدا یہی چاہتا ہے ہم سے خدا کو پتا ہے کہ جہاں ایک آیت ہے وہاں ایک قرآن کا ثواب الگ ہے ایک قرآن پڑھنا اپنی جگہ ایک آیت پڑھنا اپنی جگہ لیکن وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کھو ایک آیت تو پڑھو یعنی کچھ مسروف تو رہو تین دفعہ سورہ توحیدی پڑھ لو ایک قرآن کا ثواب ملے گا یعنی وہ ہمیں مسروف رکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے آؤ تو صحیح کچھ کرو تو صحیح یہ فلسفہ ایسے ہی ہے یہ خدا جو ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں نظر نہیں آتی قیامت لیکن ہمیں ایمان ہے قیامت پہ اب یا تو بولیں ایمان نہیں بولیں نہیں ایمان نہیں مولانا صاحب ہمیں بات ہی ختم پھر آپ سے بات ہی نہ کرے جب ایمان نہیں لیکن جس کو ایمان ہے قیامت پہ مگر کیا اس نے سوچا قیامت میں کیا ہوگا اتنا جو قیامت 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 ہو رہا ہے end of day fall of universe سب کچھ ختم ہو جائے گا وہ ہم سے زیادہ ہلی وڈ جائے وہ دکھاتا رہتا ہے قیامت کو کبھی یہ ختم ہو رہا ہے کبھی وہ ختم ہو رہا ہے لیکن ہم جو قرآن بیرہا ہے القارعہ تو ملقارعہ یہ ہوگا وہ ہوگا یعنی اس ٹائم کچھ کسی کو خبر نہیں ہوگی سب ختم ہو جائے گا ہم کتنا اس پر فکر کر رہے ہیں مگر وہیں برودگار کہہ رہا ہے کہ وہاں تمہیں چیزیں بچانے کے لیے تمہیں اسی دنیا میں سے لے کے جانا ہے کہیں اور سے شف نہیں ہونا کہ یہ روزہ روزہ تمہیں آتش کی جہنم سے بچائے گا شیلڈ ہے آتش کی جہنم تم تک نہیں پہنچ پائے گی روزہ رکھ تو میں اگر اس حساب سے سوچوں تو میں کتنی اپنے روزے کی حفاظت کروں گا کہ یہ جو روزہ ہے یہ میں کہیں شفٹ کر رہا ہوں یہ کہیں ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ گولڈ کارڈ بن رہا ہے یہ ویزا کارڈ بن رہا ہے کہیں آپ کو یہ وہاں جا رہا ہے اگر اس میں میں نے غلط کیا تو پتہ لے وہاں میں کارڈ چلا رہا ہوں پتہ لے آپ کے بینک میں پیسی نہیں آئے آپ کارڈ چلا رہے ہیں کام کا کیوں کیونکہ آپ نے سائی ڈیپوزیٹ نہیں کیا زیرو ادھر لگانے تھے زیرو ادھر لگا دی یہ بن کے یہی ہو جب زیرو غلط لگیں گے تو پھر زیرو ہی ہے اس جانے مطلب تو ہم توجہ کریں کہ ہم ماہ رمضان کو ہلکا نہ لیں اتنا کے بعد آپ ٹھیک ہے روزے رکھ رہے ہیں گزر جائے گی گزر جائے گی روزے بہت کیمتی ہیں عزیزان مطلب صلوات و عجد محمد و عالی و عمد اللہ صلی اللہ محمد و عمد خب بہرحال آپ تھوڑے گبر آگئے ہیں تو آپ کی بشارت کیلئے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے اللہ صلی اللہ محمد و عمد حدیث طولانی ہے میں برحال اس کو بالکل عزیز سامنے سے پڑھوں تاکہ میرا روزہ بھی خراب نہ ہو امام فرماتے ہیں اور یہ امام نے حدیث خاصر پہ روزے داروں کے لئے بھی برحال ہے اور شیعہ نے امیر المومنین کے لئے بھی ہے کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا تمام مخلوق کو ایک جگہ پہ جمع کرے گا اور پھر صرف تاریکی ہوگی یعنی دارکنس ہوگی اور سب چیزوں کو اندھیرہ جو ہے وہ گھیڑ لے گا اور سب جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ہوں گے اور ہرہا لوگ چیخ رہے ہوں گے نالہ کر رہے ہوں گے اور کہ اس اندھیرے کو ہم سے دور کریں اس کو اٹھائیں پھر اسی اسی ٹائم پر کچھ گروپس آف پیپل لوگ آئیں گے اور ان کے آنے سے نور آ جائے گا روشنی آ جائے گی تو سب لوگ یعنی پورا جو جگہ ہوگی جو ڈیزرٹ ہوگا پیامت کا وہ سب ان کے نور سے سب روشن ہو جائے گا سب منور ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ کون ہیں کیا یہ پیمبر ہیں پیمبر ہیں سارے تو جواب آئے گا کہ نہیں یہ پیمبر نہیں ہے تو کہا یہ کیا ملائکہ ہیں فرشتے ہیں انجلز ہیں کہا نہیں یہ نہیں ہے پھر وہ لوگ کہیں گے کیا یہ شہدہ ہیں جو شہید ہوئے تھے کہا نہیں یہ شہید بھی نہیں ہے تو پھر کہیں گے کہ خدا پھر یہ کون لوگ ہیں تو پروردگار کی طرف سے جو ہے وہ خطاب ہوگا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو ہم جو ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں یہ کہاں بچائے گا اصل کہاں لیکن اصلی ہو علی علی صرف علی علی اور انشاءاللہ کہ ہماری زبان پہ جو علی علی ہے وہ اصلی علی علی ہے وہ ہم خدا نخواستہ جھوٹا علی علی نہیں کرتے اور ویسے بھی کر بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ وہ نام ہے جو پاک زبانوں ہی پہ آتا ہے نارے ہائے یا انشاءاللہ اس دن بھی ایسے ہی نارے لگاتے ہیں ہم لوگ جائیں گے تو پھر یہ ان میں سے ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں رسول خدا کی اولاد میں سے ہیں یہ وہ ہیں جو علی ولی اللہ والے ہیں اور خدا نے ان کے اوپر خاص کرم کیاوا ہے اور یہ آج امان میں ہیں اور یہ مطمئن ہیں یہ اتمینان میں ہیں ان کا دل اتمینان میں ہے اور پھر خدا کی طرف سے ہوگا خطاب ہوگا ان لوگوں کو جو نور کی طرح کہ تم اپنے دوستوں کی اپنے اشیان کی اپنے ماننے والوں کی جس کی چاہو تم شفاعت کر لو یعنی ایک تو شافیہ محشر رسول خدا ہیں رسول خدا ہیں لیکن روایات مومن کو بھی کہ ایک مومن بھی جو ہے بعض روایات میں تیسے عباد رقایت میں چالیس یعنی ایک مومن بھی کئی لوگوں کی شفاعت کرے گا اور آیت اللہ جوادی عاملی یعوز اللہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جو ہم دعائیں مانگتے ہیں شب قدر میں یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں شب قدر میں یہ تو وہ ہے جیسے دستر خان جب آپ اٹھاتے ہیں تو روٹی کے ٹکڑے پیسز گرتے ہیں یہ جو ہماری دعائیں یہ تو وہ ہیں شب قدر میں ٹکڑے ہیں اگر مانگنا ہے شب قدر میں تو یہ مانگو کہ تم سو لوگوں کی شفاعت کرو قیامت میں یہ یہ ہے ایک ایک انگل لائف کو دیکھنے کا دعائوں کو دیکھنے کا یعنی انسان یہ مانگے کہ میں اس دن یعنی آپ یقین کریں ابھی انسان اگر کوئی مشکل میں آئے بھی کوئی پروبلم میں آئے آپ ہیلپ کر دیں گے میں ہیلپ کرتا ہوں یعنی آپ ایک دوسرے ہیلپ کرتے ہی ہیں تو ابھی آپ کو بھی خوشی ہوگی اور مومن کو بھی کہ چلیں میری کو ہیلپ کرنے والا ہے لیکن قیامت والے دن جب لوگ پریشان کھڑے ہوں گے اس دن اگر کوئی آ جائے مومنین میں سے آپ ہی میں سے کوئی ہم بولیں یہ ہماری کمیونٹی کا تھا اس کو میں نے دیکھا تھا اور وہ آ کے شفاعت کر دے اس دن کبھی ہم نے سوچا اس طرح کہ اس دن بھی ہم نے کچھ کرنا ہے یہ سب ہم دنیا کے بارے میں گھر ایسا ہو گھر ایسی ہو یہ ایسا ہو وہ ایسا ہو بچہ یہ کر لے وہ کر لے یا اس دن کا بھی کچھ ہے ایک شہید کا واقعہ شہید شہید ہوا اس کے گھر میں ایک عالم ادین گئے عارف تھے وہ گئے تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو دلاسہ دیا کہ روئے نہیں آپ کا بچہ جو ہے وہ تھا اپنے جو بھی اس کی فیل تھی اس میں اچھا تھا لیکن اس کی خوبی تھی وہ رات کو عبادت گزار تھا یعنی ایک جوان رات کو عبادت گزار تھا کہا قیامت والے دن عالم دین نے کہا قیامت والے دن یعنی ان روایات اور عدیث کی روشنی میں بات کی کہ قیامت والے دن جب اندھیرہ ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سے نور نکلے گا اللہ کہا آپ کا بچہ ان میں سے ایک ہے کہ جس کے نور سے لوگ قیامت کا راستہ دے کرے گئے یہ کیوں نہیں مانگتا برودگار سے یہ کیوں نہیں مانگتا میں اپنی اولاد کے لیے کہ برودگار میری اولاد کو ایسا کر کہ قیامت میں وہ نورانی ہو نور نکلے تاکہ لوگ اس راستے کو دہ کریں یہ میں اپنے لئے کیوں نہیں مانگتا دوسروں کے لئے مانگو جب ہم صحیح طرح جس دنیا کے بیچے بھاگ رہے ہیں ایسی تو ختم ہو جائے گی جتنے لوگ چلے گا کتنے لوگ کو دفنا دیا کتنے لوگ کو دفنا رہے ہیں کسی دن ایک دن ہمیں بھی دفنا دے گا کچھ پتہ تو چلے گا کس دن کون چلا گیا اس دن وہ نور آیا لیکن بچائے گی کیا چیز یہ بہت ضروری ہے عزیزان مہترم قبر کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ایک چیز جو بہت بچائے گی وہ زیارت امام رضا علیہ صلی اللہ درود بیدے محمد وآلہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ خب یہ بہت امپورٹن ہے کہ امام نے کہا کہ کئی جگہ آئیں کہ انشاءاللہ پھر توفیق کوئی تو اس پہ گفتگو کریں گے عزیزان مہترم بہرحال یہ کہ ہم دنیا میں اگر رمضان یا روزہ ہمیں بچا رہا ہے تو پھر ہمیں دے بھی بہت کچھ رہا ہے ایسا نہیں کہ ہم کچھ لاشٹ کر رہے ہیں ایسا نقصان نہیں ہے ہمارے وہ یعنی شرمندگی یعنی انسان جو شرم کرتا ہے حیاء دو درہ کی ہے ایک حیاء جو ہے وہ ظاہری ہے انسان کرتا ہے ایک حیاء ایمانی ہے حیاء یعنی انسان جو ہے وہ شرمندہ ہو یعنی ایمبیرسمنٹ ایمبیرس ہو کسی چیز کو دیکھ کے یعنی مسائل کے طور پر آپ دیکھیں کوئی ایسا غلط کام کو کر رہا ہے کوئی کپڑے سے ہی نہیں پڑ رہا تو آپ کو خود ایک اندر سے ایک بیٹ فیلنگ آئے گی کہ یہ اچھا نہیں ہے یہ حیاء ہے آپ کے اندر اگر آپ کو بیٹ فیلنگ آ رہی ہے خدا نخصتہ اگر انسان غلط چیز کو دیکھے اور اس کو اندر سے برا محسوس نہ ہو اس کا مطلب ہے اس کی حیاء اسے چیک کرنی چاہیے کہ کہیں گڑ بڑ تو نہیں ہو گئی ہے یہ ضروری ہے دوسری حیاء ایمانی ہے وہ ایمانی حیاء کیا ہے ایمانی حیاء یہ کہ انسان جو ہے کوئی بھی کام کرتے وقت خدا کا خوف رکھتا ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مہر خدا تو دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے یہ حیاء یہ بہت امپورنٹ ہے قرآن کی ایک تفسیر اس کے اندر ایک واقعہ بیان ہوتا ہے تفسیر جو ہے وہ اس کا نام ہے تفسیر روح البیان اس کے اندر ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک شہر تھا اس میں تین بھائی تھے اور سب سے ایک بڑا تھا وہ دس سال تک مسجد کے منار پہ چڑھا کے عزام دیتا رہا پھر اس کا انتقال ہو گیا پھر دوسرا بھائی کرتا رہا اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے تیسرے بھائی کو کہا اس نے کہا میں نہیں کروں گا اللہ کیوں عزام دے رہے ہیں سب کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے میں پیسے کہہ رہا ہے نہیں میں کسی قیمت پہ نہیں دوں گا عزام تو خون اللہ بھائی کو عزام دینا بری بات ہے کہا نہیں عزام اوپر چڑھ کے نہیں دوں گا کہا کیوں کہتا ہے جب میرا بھائی مر رہا تھا تو میں اس کے کنارے پہ سورہ یاسین پڑھا تھا اس نے مجھے منع کر دیا نہیں پڑھنے دیا کہتا ہے خواب میں میرا بھائی آیا میں نے پوچھا عذاب کے اندر تھا میں نے بولا میں رہا نہیں کروں مجھے بتا عذاب کس چیز کا ہے تو اس نے بتایا کہ ہم اوپر چڑھ کے جب مینار پہ عزام دیتے تھے تو لوگوں کے گھروں میں جھانکتے تھے یعنی ہیا نہیں تھی آنکھوں میں اس لیے تو دیکھیں اسلام احکام بتاتا ہے چھت کے احکام ہیں کہ اگر آپ چھت پہ جائیں اور آپ دوسروں گھر ہیں احکام ہیں کہ انسان انفارم کر کے جائے نہیں پتا سامنے والی گھر میں کوئی کس لباس میں ہو اس لیے کسی کے جب گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں دروازہ کھلائے تو کہتے ہیں جھانکیں نہیں کسی کے گھر میں خب گھر میں آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے کسی کے بھی گھر میں رہتا ہے وہ کہتا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کا حیاء نہیں کیا وہ عذاب کے اندر کہہ رہا ہے میں کسی قیمت میں میں ڈرتا ہوں کہ میں بھی کل کو جاؤں اوپر میری نکاک ہی بڑھے خبایا انسان کو اسی لیے دیکھیں حیاء اخلاق جو علم اخلاق ہے ان میں جو فورٹین تقریباً چیزیں ان میں سے ایک چیز ہے اور جس کے پاس حیاء ہو اس کے پاس بہت ساری چیزیں خودی آ جاتی ہیں خودی آ جاتی ہیاء ایسی چیز ہے کہ حدیث کاملاً میرے ذہن میں نہیں کہ جو پروتگار نے چیزوں کو خلق کیا پھر حیاء کو خلق کیا حیاء ہے تو ساری چیزیں آئیں گی اب اپنے اندر حیاء کو پیدا کرے اچھا کر کر ہے ہمارے اندر اس کو لائٹ اپ کر دے اور روشن ہو جائے کہ زمان بھی بہا حیاء ہو نگاہیں بھی بہا حیاء ہو سوچیں بھی بہا حیاء انسان سوچیں بھی تو حیاء کے دائرے میں رہ کے سوچیں کیوں کیونکہ خدا تو دیکھ رہا ہے آپ کو خدا دیکھیں خدا تو قرآن میں کہتا ہے یہ عمل کیے جائے اللہ ان کا رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے اور ان کا دیکھنا ایسے نہیں کہ کوئی اندر آرہا تو میں دیکھ رہا ہوں نہیں یہاں ارادہ کیا ان کو سب پتائے کیا سوچ رہا ہے انسان اپنی سوچوں میں بھی حیاء کر خدا کی بار کم از کم اس مہینے میں تو انسان کوئی بھی چیز آ رہی ہو ذہن میں انسان بولے سوری ابھی نہیں کم از کم ابھی نہیں کم از کم اب آپ بولیں کہ اگدم میں بہت اچھا نہیں ہو سکتا خوب یہ تو بڑا مشکل انسان فورا بہت اچھا ہو جائے کیونکہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے تو اچھی بات ہے انسان کم از کم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے دوسرے کو دے سکتا ہے دھوکہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولے اور اس مہینے میں کم از کم بولے کہ بھائی ایتولیٰ قاضی نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے اپنے استاد سے بعض جگہوں پہ واقعہ ایتولیٰ قاضی ہی کے نام سے لکھا رہے کہ وہ گلی میں گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بڑا شخص کھڑا ہوا ہے پہچان گئے کہ وہ ابلیس شیطان ہے تو انہوں نے اپنے داڑی پہ ہاتھ رکھا کہا کہ میں پوڑا ہو گیا ہوں میرا پیچھا چھوڑ دو تو اس نے کہا کہ اپنے پاؤں کی طرف شیطان نے اشارہ کیا دیکھو تو دیکھا ایک بہت ڈیپ کھائی ہے جیسے آپ پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں ماؤنٹین پہ اور ایک طرف بلکل اندر اندھیرہ تو کہا کہ اندر مجھے اشارہ کیا کہ جو بہت ہورر ترسناک جگہ تھی اور شیطان نے کہا کہ اگر ذرا سے بھی غلطی کی تو میں اس میں بھیگ دوں گا چاہے جتنی بھی عمر ہو جائے انسان اس لئے انسان یہ سمجھے خب میری ایج زیادہ ہوگی یا میرے پاس شیطان کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے عالم دین کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے شخص بچے کے پاس الگ آئے گا بیوی کے پاس شیطان کا سب سے فیوریٹ کام جو ہے جو آپس میں رات کو اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا سب سے بیسٹ جو خوش ہوتے ہیں اس میں شیطان اختلاف لڑائی کرنے پر اور وہ بھی سب سے زیادہ میاں بیوی میں لڑائی کرنے پر شیطان خوش ہوتا ہے اس کو انسان کو خود توجہ رکھے کہ جب واپس میں اختلاف ہو تو یہ سمجھ جائے کہ اختلاف شیطان سمجھ میں آیا کہ اصل میں شیطان جنہیں بند ہو جاتا ہے تو سمجھ میں آیا کہ شیطان کوئی اور نہیں ہے اصل میں خود ہی ہیں جب ہم لوگ بند ہو جاتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد خوب حیاء حیاء وہ خوبصورتی ہے جو اللہ نے خاتون کو دی ہے بہ حیاء اب لڑکی کیسی ملنی چاہیے لڑکی کیسی ہو بہ حیاء ہو حیاء ہو جس کی نگاہوں میں حیاء ہو جس کی زبان میں حیاء ہو جس کی سوچوں میں حیاء ہو مرد کے لیے بھی ایسی ہے مرد بہ حیاء ہونا چاہیے زبان کرتے وقت بات کرتے وقت یہ نہ دیکھیں مثلا آپس مصر میں داخل ہوا دیکھا کہ بازار میں دکان تھی اور اس دکان میں ایک لوہار یعنی جو لوہے کا کام کرتا تھا وہ آگ کی چیزوں کو ہاتھ سے اٹھا رہا ہے تو کہتا ہے یہ کوئی اولیاء ہے یہ اتنا ایسے ہاتھ اس کو آگ ہی لگتی تو میں اس کے پاس گیا کہ میں نے بھئی آپ اولیاء خدا ہیں آپ کوئی کیسے سب تو وہ رونی لگ گیا گریہ کرنے لگ گیا کہ کہ میں اولیاء نہیں کہ رہا مگر یہ جو خسلت ہے یہ جو اے اولیاء کو اللہ عطا کرتا ہے کہ اس کو آگ ہی نہیں لگ رہی ہے وہ اندر سے کھولتی لوہا باہر نکال رہا تو کہ اس نے کہ میں دکان میں ایسی بیٹھا ہوا تھا ایک خاتون ایک لیڈی آئی میرے پاس جو ضرورت منتی اس کو کچھ چاہیے تو اس کی حالت خراب تھی اس نے مجھ سے کچھ ہیلپ مانگی تو میں اس کو دیکھ کر میرا شیطان جو ہے وہ غلط ہوا میں نے غلط کام کے لیے اس کو کہ تو اس نے بولا کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں وہ چلی گئی تو میں پہ اثر کی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ خاتون میرے خواب میں آئی اور انہوں کہا خدا تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی آگ سے بچا کے رکھے گا تو غاب کون نے کہا میں اس لڑکی جو آئی تھی اس کی ماں ہوں اور وہ لڑکی آل رسول میں سے تھی تو کہتا ہے وہ دن ہے کہ مجھے آگ دنیا کی کچھ نہیں کرتی لیکن خدا نے میری خطہ کو معاف کر دنیا کی لذتیں مجھے اچھی لگتی ہیں یہ اچھا کیونکہ میرا دن دنیا میں ہے اس لیے اچھا لیکن اگر اس کی حقیقت اس کی ارجنیلٹی میں دیکھوں تو یہ دنیا کی چیزیں لذت نہیں ہے عذاب ہے کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا ان چیزوں کو خوب اگر میں چاہوں تو اجزان محترم اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں رمضان میں نے کہا نا ایک اپورچنیٹی ہے کوشش کریں زبان پہ کابو رکھ کوشش کریں آنکھوں پہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے کچھ گھنٹے ہم اپنے آپ کو ٹی نہیں کھولیں اب انسان کی اگر نگاہ اٹھتی ہے مہرم نہ مہرم پہ ٹی وی پہ انسان باز وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی رکھ ایک ہفتہ اپنا موبائل آف بھی رکھ دی نا کوئی فرق نہیں بڑھ نگاہ ہاں لیکن فرق پڑے گا آپ کی صحت اچھی ہو جائے ہمیں اتنی فکر ہے لیکن ہم سے غلطی جاتی ہے ہم باز وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں باز وقت ہم باہر نکل رہے ہیں کوشش کریں تھوڑا سا ٹائم ہے تھوڑا سا انسان اچھا اس کا بیسٹ فارمولا کیا ہے کہ ہم کیسے کوش خوب اپنے آپ کو بیزی کریں جب آپ اپنے آپ کو کسی کام میں بیزی کریں گے آپ کا دھیان خود ہی اٹھ جائے گا چیز سے اگر آپ کا mind مثال کے دور پر آپ کے سامنے بہترین کھانا رکھا ہو بہترین کھانا لیکن آپ کا mind کئی بیزی ہے اب آپ کھانا کھائیں گے اب بھائی اب اٹھا ہو جہاں سے بھی فورس کا ریٹ گر گیا ڈالر اوپر نیچے ہو رہا تینشن ہے بہت زیادہ دماغ چیز کوئی نظر بھی آرہی ہوگی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا زیان کھیں اور ہے تو پریکٹیش کریں جوان کوشش کریں اپنے آپ کو سپورٹ میں ٹائم روز ہے اتنے سخت نہیں ہے روز تھوڑا سا ایکٹیویٹی کریں کچھ کھیلیں وہ گیم بھی آپ کا آپ تھکیں گے بیزی رہیں گے اور آپ برین ایکٹیو رہے گا آپ کو شیطان نہیں آئے گا شیطان وہیں آتا ہے جب کچھ نہیں ہوگا فارغ ہوں گے تو یوں آئے گا گمائے دھوکہ دے گا اس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے وہ سوچنے میں کیا حرض ہے کوئی نہیں سوچ دو دو ایسے آئے گناہ تھوڑی کر رہے ہو گناہ کر ہو کہ تو گناہ ملے گا سوچنے میں کیا ہے سوچنے میں گناہ تھوڑی ہے دو ایک امیل میں بھی کہتے ہیں پروردگار جو ہے نیکی سوچو نیکی نہیں کرو ثواب مل جائے گا لیکن گناہ سوچو نہیں کرو عذاب نہیں ہے سوچیں سوچنے سے بھی انسان اس لیے انسان قرآن کہتا ہے کہ ان وسوسوں کے شر سے بھی مجھے امان میں رکھ تو خب انسان اپنے ذہن کو شلٹر لگائے بیزی کرے بہترین ہے جب فارق بیٹھے ہیں آپ میں بھی اسی کرتا ہوں بہت زیادہ میسیج ووٹس فیس بک زیادہ ہو تو خود پھیکتا ہوں قرآن کھل لیتا قرآن کھول ہے پڑھنا شروع کرنا اگر اس میں ایپ ہے اس میں پڑھے لیکن جو بک ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہے لیکن مصحف قرآنی کو دیکھنے بھی عبادت ہے جب آپ بک سے پڑھیں اور میں جوانوں کو کہوں گا بک ریڈنگ کو بنا بک ریڈنگ بہت ضروری ہے کاغذ اس کی ایک اپنی تاثیر ہے چاہے آپ کنگڑل لے لیں اس کا فیل انہوں نے ویسی دیا ہے جیسے پیچ دن ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن بک بک ہے تو سب سے بہترین کتاب قرآن ہے تو تھوڑا سا سینے سے لگائیں اس کو تھوڑا سا آنکھوں میں لگائیں نہ کہ صرف بیٹی کی شادی ہو رہی تو سر بے رکھنے کہ بیٹا چلی جاؤ نہ اپنی زندگی قرآن کو لے کر آئے انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ پردگار جو ہے وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو منور کریں پردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہم ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار رسم ترقی اور کشادگی عطا فرما حاضرین محفل میں مجلس میں ہمارے بزرگ ہیں جو بھی لوگ ہیں جن لوگوں کے لئے اور کہا ہے میرے منظور نظر بھی جو لوگ ہیں پردگار ان سب مریضوں کو شفاہ کامل اور آجل آتا فرما پردگار کومروں میں جہاں پہ ہمارے کمیونٹی کے شیعہ بھائیوں کیلئے مشکل ہے مسجد بند ہو گئی ہے پردگار ماہ رمضان کی رحمت و برکت و سدکے میں ان کی اس مشکل کو حل فرما جل سے جلد ان کو بھی نماز روزہ قرآن اور افتاری اور سہری کی توفیق عطا فرما اور جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمان مشکل کے اندر ہیں مشکلات کے حال میں پردگار تجھے رمضان کی برکت و باستہ ان سب مسلمان کی مشکلات کو حل فرما پردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں جو اصل تیری رحمت ہے اس سے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرما حج عمرہ اور زیارات کی توفیق اطاف فرما پردگار ہم سب کو اماری آنے والی نسل کو امام زمانہ کا سرباز بنا پردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اللہ مرز اکنہ زیارت حسین فی الدنیا و شفا توفیل آخر سلوات پر محمد و عالی محمد